میں تیرے قربہ محمد میں تیرے قربہ محمد میں تیرے اور وہ ان بھی تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قابہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ناظرین پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں گلہائی نات میں اس پرگرام کی مذبان ہوں میرا نام ہے سہر آزم ناظرین بڑا ایک مشہور شعر اور بڑی ہی سچی بات ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پر گایا نہیں جاتا یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پر گایا نہیں جاتا اسی طرح جب بات ہو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کے لیے بھی ناظرین کچھ خاص دلوں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے جن کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے تو اسی موضوع سے متعلق سکندر لکھنوی کے چند بہت ہی مشہور اشارے ہیں ان سے پرگرام کا آغاز کر رہی ہوں کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے اور ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے اور آخری شیر کے تاجور بھی جہاں پہ سائل ہیں تاجور بھی جہاں پہ سائل ہیں ایسا دربار پا لیا ہم نے ایسا دربار پا لیا ہم نے کیونکہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے اور دل مدینہ بنا لیا ہم نے ناظرین بات ہو رہی ہے مدینے کی مدینے والے کے ذکر کی ان کی شان میری پرگرام میں ناتی بھی پیش کریں گے اور آج میری مہمان سنہ کون سنہ کون ہیں یہ وہی ہیں جو یقیناً کسی تعریف کے معتاج نہیں ہے آپ سب ہی نے بہت پسند کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں وطرمہ حوریہ فہیم قادری اسلام علیکم حوریہ کیسے ہیں آپ آپ کو عمری کی مبارک بات پیش کرتی ہوں سب سے پہلے اور انشاءاللہ سے مطالب بھی بات کریں گے مگر میں چاہوں گے کہ پہلے حمدی واری تعالی سے بقاعدہ پر جانب کا آغاز کریں ترجمہ کیا ہے مفتی عبدالعہ مسافر ہے مفتی عبدالعہ مفتی عبدالعہ یا ربی اللہ الحمد للہ رب الكون والبشر الحمد للہ رب الكون والبشر حمد یدوم دوامن غیر من حسن حمد یدوم دوامن غیر من حسن تمام حمد تیرے واسط خدایا ہے تمام حمد تیرے واسط خدایا ہے بشر کو پیدا کیا اور جہاں بنایا ہے یا ربی اللہ یا ربی اللہ یا ربی اللہ یا ربی اللہ بھرپور آغاز آپ کی جانت سے کیا گیا اچھا حریہ ماشاء اللہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو یقیناً پورا سال تو یہ حاضری کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے مگر اس میں سے بھی ایک تو یہ سیلیکشن کے وہاں جائے گا کون پھر اس میں سے بھی یہ فلٹر کرنا کہ وہاں پر عید کس کو ملے گی تو مجھے ہی بتائیے کہ آپ کو ماشاء اللہ سے عید الفطر وہاں پر آپ کو منانا اتنے بڑا سعادت آپ کو ملی کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی امتی کے لیے یہی عید کا سما ہوتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے بے شک کہ وہ بہت پیارا اور بہت مشہور زمانہ شیر ہے کہ تیری دید جبکہ ہوگی تبھی میری عید ہوگی تو دید حضور کی ہونا ہم بھونہگاروں کے لیے تو بہت ہی کچھ کہا نہیں سکتے حضور کرم فرما دیں تو ایک علم بات ہے لیکن ان کے در کو دیکھ لینا یہ ہی ہمارے لئے ہی دوتا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم احسان اس سے پہلے میں رمضان میں گئی تھی لیکن مجھے وہاں عید نہیں ملی تھی ہمیں واپس آنا پڑا تھا لیکن اس زفا الحمدللہ ماشاء اللہ حضور کا کرم ہوا نظر انایت ہوئی کہ عید کا دن ملا اور عید کا دن ایسے ملا کہ پوری چاندرات ہم مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہ ایسا مطلب ہم ایک ایک قدم جب ہم اٹھا رہے تھے اس وقت رات کے وقت تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی نام ہے کہ ہمیں مدینے کی گلیاں گھومنے کو مل رہی ہیں کیونکہ آپ عید کے دن وہاں پہ ہر جگہ صفے بنی بھی ہوتی ہیں جہاں تک حرم کا حدود ہے وہاں صفے بنی بھی ہوتی ہیں عید کی نماز کے لئے اور کہیں سے راستہ نہیں تھا کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو ہم جہاں جہاں نکل رہے تھے تو وہ گلیوں میں گھومتے گھامتے اور پھر وہ ناتے پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے تو وہ عید الحمدللہ دھوری عید تھی کہ ہمیں مدینے کی گلیاں میں اور وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سب کو ایسی عید وہاں منانہ نصیب فرمائے آمین سم آمین تو پھر ذکر کر لیتے ہیں مدینے چریف کا کیا کریں گی مولیا کون سنہات پیچ کریں گے کہ غمی زندگی سے فراغت ملی ہے غمی زندگی سے فراغت ملی ہے کہ غمی زندگی سے فراغت ملی ہے کہ مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے اور ہمیں ہمیں دنوں دنیا کی دولت ملی ہے دنوں دنیا کی دولت ملی ہے اور یہ دولت بھی ان کے بدالت ملی ہے یہ دولت بھی ان کے بدالت ملی ہے گرم بازارشت محمد محمد کہ مجھے آسوں تک کی قیمت ملی ہے مجھے آسوں تک کی قیمت ملی ہے مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے یہ دولت بھی ان کی بدالت ملی ہے یہ دولت بھی ان کی بدالت ملی ہے چاہے غم زندگی سے فراغت ہو یا پھر زندگی میں نعمت ہو یا پھر نعمتوں کی کسرت ہو یقین سب کچھ ان کے ہی صدقے سے اور ان کے ہی طفیل سے ملا ہے اسی ذکر کو بلا تاخیر آگے بڑھائیں گے ہوریا ایک ناتورم چاہیں گے سامل کر دیں کہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ کی زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پروا زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پروا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ ہاتھ اور تیرا دل ہو میرا اثر ہو سکون دل میں اثر ہو تیرا تیرا دل ہو میرا اثر ہو سکون دل میں اثر ہو میں اثر ہو کہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ مارا جبی میری ہو سنگید تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ مارا اور جیسے ہی آپ نے اس ناد کا آغاز کیا تو میرے ڈیکٹرس آپ کی بھی آواز آئی کہ میری پسندید ہے ناد جو ہے میرے بغیر کہے ہوری عبادی نے مارا کیونکہ انہیں پہلے ایک دفعہ فرمائش کی تھی مجھ سے تب میں نے یہ پڑھی نہیں تھی اچھا اچھا چلیں مارا بہت ہی امدگی سے آپ نے پڑھی اور انہیں ناد بھی بہت خوبصورت اور وہی کہتے ہیں کہ دل کا حال شاعر جو ہے وہ نکال کے ہمارا بیان کر دیتے ہیں کہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ وقت بہت کم ہے ہوریہ میں چاہوں گی کہ ایک ناد بلا تاخیر میں چاہوں گی آپ کے آواز میں شامل میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفی 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 میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفی 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 آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفی 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 رسول معلم ادامتوں کے ہے چشم تر سے جاری آنسون ادامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور محسوس غورا ہاتھا صدیان سے مٹ گئی ہے محسوس غورا ہاتھا صدیان سے مٹ گئی ہے کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ خوش رہیے جیتی رہیے دل خوش کر دیا آپ نے ماشاءاللہ اور ایک شیر اگر کسی اور نات کا آپ اور پرگرام میں شامل کر دیں میں چاہتا ہوں آپ پرگرام میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ ناتیں آپ کے آواز میں شامل کر لیں جزاک اللہ تاکہ ہمارے جو کالرز ہیں اور جو ہمارے ناظرین ان کی فرمائشی بھی پوری ہو جائیں میں فقیر کو رسول ہوں میں فقیر کو رسول ہوں میں کسی بھی شاہ سے کم نہیں غم مصطفیٰ میرا بخت ہے غم مصطفیٰ میرا بخت ہے مجھے اور اب کوئی غم نہیں میں فقیر کو رسول ہوں اور یہ تڑپ کے جالی سے جال ہوں ہوں اور یہ ادب کے پاک ہاں رکھوں یہ تڑپ کے جالی سے جال لگوں یہ ادب کے پاک ہاں رکھوں نہیں کوئی ایسی جگہ یہاں نہیں کوئی ایسی جگہ یہاں جہاں ان کے ناکش قدم نہیں میں فقیر کو رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش رہی ہے اللہ پاک بہت عزتیں آپ کو مزید عطا فرمائیں برکتیں عطا فرمائیں پرگرام میں تشریف لائیں بہت آپ کی آمد کو شکریہ عدا کرتی ہوں اور وعدہ بھی آپ سے جاتے جاتے کہ جلد پرگرام میں تشریف لائیں انشاءاللہ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پرگرام اور آج کس پرگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہی تک بشرت حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات پرگرام یہی ہوگا گلہائی نات اب تک کے لئے اپنی میزپان سہرازم کو دیجئے گا اجازت پرگرام کا اختتام حضبِ معمول حق پر دستور کروں گی ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کیونکہ مدینہیں قافلے جا رہے ہیں دوسری مناصبت سے پرگرام کا اختتام ایک نات پر کرنے کی سادھت حاصل کروں گی ویکھڑ سوہنی دا دربار میں مدینہ چلیاں میں مدینہ چلیاں اس مہینے چلیاں میں نوں پاؤ پھلا دے ہار میں مدینہ چلیاں میں نوں پاؤ پھلا دے ہار میں مدینہ چلیاں مینو پاؤ پھلا دی ہار میں مدینی چلیا سکھیوں رو رو مانگو دعا مڑنا قدی میں مدینی سیاں سکھیوں رو رو مانگو دعا مڑنا قدی میں مدینی سیاں مڑنا قدی میں مدینی سیاں رکھڑ کول میں نوں سرکار میں مدینی چلیاں میں مدینی چلیاں اس مہینی چلیاں میں نوں پاؤ پھلا دی ہار میں مدینی چلیاں میں نوں پاؤ پھلا دی ہار میں مدینی چلیاں بھاگا والیاں نیو گلیاں جمیاں جنانی نبی دیا تلیاں جمیاں جنانی نبی دیا تلیاں جمسہ میں وی کئی کئی وار میں مدینی چلیاں میں مدینی چلیاں اس مہینی چلیاں میں نو پاؤ پھلا دی ہار میں مدینی چلیاں میں نو پاؤ پھلا دی ہار میں مدینی چلیاں جمسہ میں وی کم بھی مدینی چلیاں جمسہ میں 10 مطا